ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں سمان نیدر سے ادھر لے کے جاتے ہیں کوئی پچاس ساٹھ سال قرآنی بات انہوں نے بیان کی کہ خوراستان مشہد سے وہ باہر رہنے والا تھا اور وہ کہتا ہے میں ایک دن سمان لوٹ کر کے جارہ دور شدید سردی تھی بھرف پڑھ نہیں دی تھی لیکن سردی ایسی تھی کہ انسان جم جائے تو کہتا ہے میں نکلا اور ہائی وے پر تو اچانک سے میرے جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا اب میں باہر نکلا اور میں خود میکینک بھی تھا مجھے سب پتا تھا میں نے پوری کوشش کر لی جتنا جہاں ہو سکتا تھا کہ یہاں مسئلہ ہوگا یہاں مسئلہ اگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا اور اتنی سردی تھی کہ میں اگر تھوڑی در باہر رہتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا اور جب میں نے دیکھا کہ اب غروب کے گردی ہو رہا ہے تو میں کچھ کروں لیکن میں کیا کرتا کہتا ہے میں آ کر اندر بیٹھ گیا کہ کم از کم اندر پھر بھی تھوڑی سی تو گرمی ہے لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے غروب تک کچھ نہیں کیا تو آج رات کو میرا جنازہ ہے یہاں سے اتنی سردی تھی اور مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ایسے میں کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے آنے لگے جنہیں میں خدا حافظ کر کر آیا تھا اور یہ تھا کہ اب میں ان کو نہیں دیکھو گا اور اپنی بہت بہت ساری چیزیں مجھے زندگی کی ہمارے ساتھ بھی زندگی میں انچان کہیں نہیں پھستا ہے ایسی مشکل میں کہ جہاں اسے اپنے عمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی یہ میری کتائی تھی تو کہتا ہے اس وقت مجھے میرے عمال آنا شروع ہو گئے میں نماز کے معاملے میں کتائی کرتا تھا کبھی رہ جاتی تھی کبھی دیر سے پڑتا تھا یہ میرے اندر ایک برائی تھی اور ایک اور برائی تھی جو میرے اندر تھی اس کا وہ عالم دین نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ یہ دو چیزیں میرے اندر کمزوریاں تھی تو میں نے وہیں پر وقت کرمام کو بکارا یا امام زمان اغسنہ میری مدد کیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کی وعد اپنا یہ گناہ چھوک دوں گا اور نماز اول وقت پڑھو گا کہتا ہے یہ میں نے ابھی کیا اور خدا کی بارگاہ میں بڑا گریہ کہ خدا مجھے معاف کر مجھے اس چیز سے نکال تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں پانا ہے تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی ویڑی کوئی خراب ہے جیسی آیا تو میں اس نے میرے شیشے کے پاس آ کر کہا کہ مجھے کہا کہ کیا ہو گیا میں نے کہا کہ کہہ رہا ہے میں صحیح کرتا ہوں کہہ رہا ہے نہیں وہ کرتا ہوں تو سیلف کرو کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس نے کچھ کیا تھوڑی دن میں نے دیکھا ٹرک سٹارٹ ہو گیا وہ واپس آیا اور شیشے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا تو میں نے کہا کہ بہت شکریہ چلو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کی گاڑی بھی اگر مشکل ہو کہتا ہے نہیں میری کوئی مشکل نہیں ہے کہاں نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے آپ نے میری لئے مدد کیا ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو آپ کی مدد کروں میرے پاس کچھ پیسے ویسے جو ہوتے میں نے کہا جو تو کہنا نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس اس عہد پر قائم رہنا جو تم نے کیا ہے کہہ رہے یہ میرا سننا تھا تو میرے بدن خوشک ہوا اور میں اتنا بھی عدب نہ کر پایا کہ میں باہر نکلتا لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں باہر نکل کر پاؤں میں پڑ جاؤں